موسیقی 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 پنجاب سپلی کا اجلاس کل طلب کیے جانے کا امکان اکیس مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف لیا جائے گا صدارتی الیکشن میں حلف اٹھانے والے ارکان ہی ووٹ ٹال سکیں گے صدارتی الیکشن نو مارچ کو پارلیمنٹ اور صوبائے سپلیوں میں ہونا ہے وزیراعظم شباز شریف نے پی آئیے کی نشکاری پر عمل درامت کے لیے حتمی شریل طلب پر لیا وزیراعظم نے حدایت کی کہ سستی اور لاپروائی برداشت نہیں کی جائے گی شفافیت کو صحفیصت یقینی بنایا جائے ٹیکس وصولی اور روینیو سے متعلق زرے التبا مقدمات اور قانونی تناسیات کے حل کے لیے وزارت قانون سے سفارشات طلب قانونی تناسیات حل کر کے خزانے کو ایک اشاریہ سات ٹریلین روپے کی فراہمی میں حائل رکاوٹیں دور کریں وزیراعظم نے کہا کہ اصلاحات پر عمل درامت کے نتیجے میں ہی چھے سے سات فیصد قومی شرح ترقی کا حصول ممکن ہے ادھر خیبر پکتونخواہ کے متاثرین کی دادرسی کے لیے وزیراعظم پر شاور پہنچے بارشوں سے جامحہ کفرات کے ورسہ زخمیوں میں چک تقسیم متاثرین سے خطاب میں شہباز فریف بولے کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والی آفات کے لیے تیار رہنا ہوگا وزیراعظم کی زیر صدارت گورنر ہاؤس میں متاثرین سے متعلق اجلاس ہوا حالیہ تفانی بارش اور برخ باری سے نقصانات پر بریفنگ وزیراعظم کی آمد پر وزیراعلا کی ایپی منظر عام سے غائب رہے وزیراعظم آج اتحادی کوش راہیہ دیں گے غراب موسم کے باعث آزاد کشمیر کا دورہ منصور وزیراعظم شہباز شریف سیاربی چیف جنرل آسی مونیر کی ملاقات سپاسالات میں وزیراعظم کو منصر سبحاندے پر بباری باتی نیک خواہشات کا اصخار وزیراعظم ہاؤس مہینے والی ملاقات میں پاک فوش کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو کی گئی صرف اس کے در سے کہ کوئی الزامات لگائے گا جو اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھیں مجھے پتا ہے کہ وہ ایک سٹیٹ آف موننگ میں جو تنقید ہے اس کے در سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے ہارا ہوا مائنسیٹ ہے ان کا کام انتشار پھیلانا ہے ان کا کام خدمت سے روکنا ہے ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی عوام کی جو تکلیف ہے عوام کے جو راستے ہیں سڑکے ہیں جو پراپٹی ہے پبلک پرائیوٹ پراپٹی اس کو کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش ہوں وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی اپوزیشن کو کھلی وارننگ کا اپوزیشن نے امن خراب کیا تو برداشت نہیں کریں گے اپوزیشن اس وقت تعلیمی سوگ میں ہے ہارے مائنسیٹ کا کام صرف انتشار نفرت انگیزی جلاو گھراو کرنا اور خدمت سے روکنا ہے عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی اپوزیشن کی تنٹیت کی کوئی پرواہ نہیں عوام کی خدمت نہیں روک سکتی یہ بھی کہا کہ رمضان پاکٹ سے صوبے کے اس سے وقت تین کروڑ عوام مستفید ہوں گے زخیرہ دوزو کے خلاف کاروائی ہوگی مالنہ فسر رہوان قنون لیگ اور پی بزبانٹی سے سوال کہا دونوں جماعتیں بتائیں جتنا منڈیٹ دوہزار اٹھارہ میں تھا اس بار بھی کم و پیش اتنا ہی ہے اس بار الیکشن میں دھانت لی کیسے نہیں ہوئی یہی سوال پی جائے سے بھی ہے دوہزار اٹھارہ میں دھانت لی نہیں ہوئی تو اس بار دھانت لی کیسے ہوئی فیصلی عوام نے کرنا ہے یا کسی اور نے بدقسمتی سے ملک میں آئین بھی محفوظ نہیں رہا میں چھت کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں یا اٹھاتی ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفتار رہوں گا اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا بہت پر امید ہے انشاءاللہ اور کیابنٹ میں بھی ہم نے بڑے اہل لوگ لیے ہیں ینگ لوگ لیے ہیں اور فورنڈ کالیفائیڈ لوگ لیے ہیں ایڈوکیٹڈ لوگ لیے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوں خدمت کریں گے دل سے اہام کی پنجاب میں مریم نواز کی ٹیم تیار اٹھارہ رکنی صبائی کابینہ نے حالف اٹھا لیا وزراء کے محکموں کا اعلان بھی کر دیا مریم عورنگ زیب سینئر وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ جنگلات محولیات کے محکمے دیئے گئے اسمہ بخاری وزیر تلاغت کا آزم پیسانہ کو اور ایرگیشن روانہ سکندر حیات کو پرائمری ایڈیوکیشن کا محکمہ دیا گیا خواج امران نظیر پرائمری ہیلت سلمان رفیق سپیشلائز ہیلت اور آشر کرمانی زراد کے وزیر بن گئے فیصل کھوکر وزیر اکیل اور چہدری شافے وزیر بسنس اینڈ انڈسٹری ہوں گے میڈیا سے گفتگوں میں مریم نواز نے کہا کابینہ میں اہل لوگوں کو شامل کیا پنجاب میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پورا پیکج بنایا جا رہا ہے مہرونی سرمایہ کاروں کے لیے ٹیکس فری زون بنائیں گے پنجاب معاشری حب بنگا ادھر پنجاب کابینہ کا پہلا اشلاس آج طلب کے لیا گیا میں صد کے دل سے علف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے اپنے فرائض اور کارائے منصبی امانداری اگجیتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا اللہ تعالی میری مدد اور رینمائی فرمائے خیبر پخصونقا کی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا گورنر کے پی حاجی غلام علی نے حلف لیا علی امین گنڈاپور کی ٹیپ میں پندرہ فسرہ کے علاوہ پانچ مشیر چار معاپنین خصوصی بھی شامل ارشد دیوب شکیل احمد فیصل حکیم ادنان کاظری آخیب اللہ محمد سجاد مینہ قان کابینہ کا حصہ نظیر احمد عباسی پخونیار قان آفتاب عالم قان خلیقو رحمان کاسیم علی شاہ فیصل خان ترکی اور محمد زاہر شاہ بھی صبائی وزیر ہوں گے مشیروں میں فقر جہاں مضامر اسلم بیرسٹر محمد علی صیف مشل آزم اور زاہد زیب شامل قالد لطیف خان عبدالکریم خان لیاکت علی خان اور ڈاکٹر امجد علی معاپنی میں خصوصی ہوں گے ملک دفاع مزید مضبوط تارمی چیف جرنل آسم منیر کا ہیوئی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ ہیدر ٹینک کے پائلٹ پروجیکٹ کی تقریب میں شرکت آرمی چیف کو ہیدر ٹینک کی تقنیقی صلاحیتوں کے بارے میں بتایا کیا اسلحہ اور ملکی ترقی کے حصول میں پیش رفت سے آقا کیا تقنیقی سنگمیر حاصل کرنے پر آرمی چیف نے حکام تو سراہا تقریب میں چینی صفیر چینی حکام اور آلافواجی حکام کے شرکر پیرز اولمپکس میں پاکستان کے لیے بیڈل کے واحد امیدوار ارشد ندیم کے اکلو تھی جیفلن قراب برطان کے نشریات ادارے سے گفتگو میں بولے جیفلن کی قیمت سات سے آٹھ لاکھے قریب ہے جس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں پاکستان نے انیس سو بان میں کے بعد سے اولمپکس میں کوئی میڈل نہیں جیتا ارشد ندیم کو اب ایک کارساس ادارے نے سپانسر کیا ہے دوسری طرف جیفلن فرو ایونٹ میں ارشد کے حریف انڈیا کے نیرے چوپڑا پر دو ہسار اکیس اولمپکس سے قبل تقریباً سات کروڑ بھارتی روپے خرچ کیے گئے تھے ایک ستہ تتر نئے جیفلن کے علاوہ چوہتر لاکھ جیفلن فرو مشین بھی خریدی گئی تھی الیکشن کمیشن نے فرم پینتالس اپلوڈ کیے پھر ہٹا دیئے الیکشن ایکٹ کے مطابق چودہ دنوں میں انتخابی نتائج فرمز ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں وکیل ایم ڈی بلی ایم ایمان مزاری کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں واقف عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا پی ٹی آرہ نمائوں کی بھی نیوز کانفرنس شیمن تحریک انصاف پیریسر گوھر نے کہا کہ فرم پینتالس میں پریزائیڈنگ افسار ووٹوں کی انٹری کرتا ہے اگر کوئی غلطی بھی ہو تو سب کے ساتھ درستگی والا فرم شیئر ہوتا ہے تیمور چھگڑا بولے کہ فرم پینتالس کو ان لوگوں نے ٹیمپر کیا ٹیمپرنگ کے بغیر ہارے ہوئے میدواروں کو جتوانہ ممکن نہیں تھا گارمہ تحریک انصاف پر ویسیلا ہی کا کہنا ہے ہماری مخصوص نشستیں تقسیم کرنا ظلم کے انتہا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آت دیا کہ فیصلوں کے خلاف پرسی ہے اصل منڈیٹ کی واپسی کے بغیر بفاہمت کی پیشکش کوئی باہی نہیں رکھتی حکومت کی جالی منڈیٹ کا خوبارہ بہت جلت پھٹ جائے گا سانیہ نومائی کے ملزمان کو کڑی سزا ملنی چاہیے بانی پی ٹی آئی کا مطالبہ کور کمانڈرز کانفرنس کے علامیے کی مکمل تائید کر دی کہا سانیہ نومائی پر ابھی تک جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بنا پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں نہ دے کر جمہوریت کی نفی کی گئی ادھر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں تین گواہوں کے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سینٹر پہ بھی قرارتات جمہ سینٹر فلکناس شطرالی نے قرارتات جمہ کرائی مخصوص نشستیں نہ ملنے پر سینٹر فیصل جاویت کہتے جان بانی پی ٹی آئی ابوشا بی بی کی فاری رہائی کا مطالبہ کہا مخصوص نشستیں ہمارا حق تیگر جماعت مخدی گئی مالبہ جانیو بولے ملک کو آگے لے جانے کے لیے تلخیوں کو بھولانا ہوگا سیاستدان ایک دوسرے بات نہیں کریں گے تو ملک کیسے چلے گا خالد مقبول صدیقی نے ایم کیم رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی آڈیو لیگ سانے پر رابطہ کمیٹی تحلیل کی گئی خالد مقبول صدیقی نے ایڈ آک کمیٹی کا اعلان کر دیا کمیٹی میں مصطفیٰ کمال فاروق ستار نسلین جلیل انیس قائم خانی کیف الوری اور رسوان بابر شامل سادر مملکت کی کرسی پر کون برا سوان ہوگا آصیف علی زرداری اور محمود خان اچک سئی آمنے سامنے انتخاب پہ صرف دو روز رہ گئے چھے منتقے بابان کس طرح سے نئے سادر کا انتخاب کرتے ہیں تریکہ کار سے مطالق تمام سوالوں کا جواب اسی بولٹن میں ملے گا میرے لئے قانون میں خصوصی ریایت ملنا باعث سے شرم ہے ممنوع آصلحہ لائسنس رکھنے کی کیٹیگری میں نام بغیر اجازت شامل کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے ممنوع آصلحہ کیس میں نے مارکس کہا معاملے پر خط لکھا تھا جس کا جواب نہیں دیا گیا خلیشن کوف کوئی کھلونا یا کنگی نہیں ہوتی کوئی بھی عوام کا نہیں سوچتا سوشل میڈیا پر اسلحی کی نمائش کی ویڈیوز موجود ہیں کب تک قانون کے ساتھ مزاق ہوتا رہے گا پاسپورٹ بنانا جیپو پر مسید بھاری نئی حکومت کے آتے ہی فیسوں میں پچاس فیصد اضافہ پانچ سالہ مدد کے جھتیس آفات کا پاسپورٹ اب پینتالیس سو میں پنے کا ارجن فیس پانچ ہزار سے بڑھا کر پیچھتر سو کر دی گئے دس سالہ مدد کے پاسپورٹ کی نارمل فیس چھہہزار سات سو ہو گئی ارجن فیس گیارہ ہزار دو سو روپے مقرر نئی پیسوں کا اطلاق بھی ہو گیا پانی میں گھرے متاثرین کی مشکلات مزید بڑھ گئیں بلوچستان میں بارشوں کا نیا سپیل کئی شہروں میں موصلہ دھار بارش سڑکے ندینالوں میں بدل گئیں مچ کے نشے بھی علاقے روب گئے زیارت اور دیگر علاقوں میں برف باری رابطہ سڑکے بند پاک فوج کا گوادر میں ریلیف اور ریسکی آپریشن بیجاری چترال کا گرم چشمہ روڈ ساتھ میں روز بھی بند عوام لاشیں کندوں پر اٹھا کر لے جانے پر مجبور علاقے میں خوراک کی شدید قلت ادھر ملک کے بیشتر علاقوں میں آئندہ چند روز میں وزیر بارش وں کا امکان دس سے بارم آرچ کے دوران بلائی کے پی مری گلیات کشمیر اور جی بی میں لینڈ سلائننگ کا خدشہ ہندی امی نے سیاہوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کا مشورہ دی دیا نیورک پاک بھارت داکرے کلیے تیکیار ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا سب سے آہم میش نوجون کو شیڈول نیورک میں سٹیڈیم کی تکفیل تیسی سے جاری آئی سی سی نے ویڈیو جاری کر دی ون ڈیر رانکنگ میں بابر آسن کی حکمرانی برقرار پہلے نمبر پر موجود ٹیسٹ رانکنگ میں کین ویلیم سن کا پہلا نمبر ٹی ٹوینٹی میں سوریا کمار یادف کا نمبر ون اور رزوان کی تیسری پوزیشن سابق آسٹریل فی آل وراؤنڈر شین وارسن کو قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ بنانے کے لیے مذاکرات ذرائق مطابق معاملات میں پیش رفت پر جیبین پی سی بی سے ملاقات بھی کرائی جائے گی شین وارسن اس وقت پی ایس ایل میں کوئٹا گلیڈییٹرز کے ہیڈ کوچ ہے مالم جبہ کے حسین وادی میں میل آس کینگ فیسیول میں بھرپور مقابلے ملک پر سے سیہ کھینچ چلے آئے موسیقی